نیب کی گرفتاری کا ڈر خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق زمانت قبل اس گرفتاری کروانے لاہور ہائی کورٹ پہنچ گئے جیسٹس علی اکبر باکر نجفی کی سبراہی میں دو رکنے بینچ نے اپتدائی سماعت کے بعد زمانت منظور کی نیب کو چوبیس اکتوبر تک گرفتاری سے روپ دیا خبردار ہوشیار ہیلمٹ کی پابندی کا اب ہوگا ہر شہر میں بھی نفاس لاہور ہائی کورٹ نے ہر سڑک پر ہیلمٹ کی پابندی پر عمل درامت کروانے کا حکم دے دیا عدالت نے خلاف ورزی پر اب تک ہونے والے جرمانوں کی تفصیلات بھی طلب کر لیں لاہور میں ترے کے انصاف چاروں شان ایچت سمنے الیکشن میں مسلم نے اپنون کا کلین سویپ شاید خکان عباسی نے این اے ایک سو چوبیس کا میدان مارا این اے ایک سو اکاتیس میں خاجہ ساد رفیق نے کھلاری ہمائیو اکتر کو کلین بول کر دیا پی پی ایک سو چون سٹھ میں شہل شوک اکبرٹ اور پی پی ایک سو پین سٹھ میں سیفر ملوک خوکھر کی بھی آسان فتح الیکشن کا ٹرن آؤٹ کم رہا مطوالوں کا جیشن ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے جبنی الیکشن مارکہ تحقی انصاف کی لاہور سے وزریعظم عمران خان والی سیٹ بھی ہاتھ سے گئی جبنی الیکشن کے بعد قومی اور سوائی اسیمبلی میں پارٹی پوزیشن بھی تبدیل پنجاب اسیمبلی میں تحقی انصاف چار نون لیگ پاسچ نشستوں پر کامیاب قومی اسیمبلی میں تحقی انصاف کو تین نشستوں کا نقصان نون لیگ کی تین اور ایم ایم اے کی ایک نشست بھڑ گئی الیکشن کے فیصلے عوامی اومنگوں کے مطابق آنے چاہیے عوامی منڈیٹ کا راستہ نہیں روکا جا سکتا احتساط کے رام پر سیاست انتقام کا سلسلہ بند ہونا چاہیے خاجہ ساد رفیق چور دروازے سے آنے والے امران خان عوام کا اعتماد کھو چکے ووٹرز نے ثابت کر گیا وہ آج بھی نواز شریف کے ساتھ ہیں شاہد خاکان آباس کی چیف جسٹس میاں ساکب نصار کی سربراہی میں سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں اہلا سطح اجلاس ملتان کے میں جوڑیچل کمپلیکس کے منتقلی کا جائزہ لینے کے لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل کمیٹی نئے جوڑیچل کمپلیکس میں خامی اور ناکامی سہولیات کا جائزہ لے گی پولیس اہلکاروں پر تشدد کرنے کا معاملہ سیشن کورٹ نے صوبائے وزیر محمود ورشید کے بیٹی کی عبوری زمانت میں 23 اکتوبر تک توصیح کر دی عدالت کا تھا نا غالب مارکٹ پولیس کو تفتیش مکمل کرنے کا حکم زینب کے قاتل مجرم امران کی خاندان سے آخری ملاقات کا پروانہ جاری آخری ملاقات کل دن بارہ بجے کورٹ لکپک جیل میں کروائی جائے گی زینب کے والد محمد امین انساری کا ایک مرد با پھر مجرم امران کو سرعام پانسی دینے کا مطالبہ وزیر اعظم اور صدر پاکستان مجرم کو سرعام پانسی کے لیے اپنا کردار ادا کرے محمد امین انساری مجرم کو سرعام پانسی دینے کے لیے دائر درخواست سمات کے لیے منظور ہائی کورٹ نے ہوم سیکٹری سے کل وضاحت تلق کر دی مشن کلین لاہور کا سٹاپ لگ گیا پانچ روز گزر گئے آپریشن دوبارہ شروع نہ ہو سکا آج لیاقت چوک تیرا اور نیلام گھر میں ہونے والا آپریشن بھی ملتوی زمنی الیکشن کے باعث آپریشن کو آرزی طور پر معاقل کیا گیا تھا نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ لاہور سمیت پنجاب کے مزید دس شہروں کو منصوبے میں شامل کرنے کا فیصلہ ریجسٹریشن کے لیے درخواست ہے آئندہ سال کے آغاز میں وصول کی جائیں گی پائلٹ پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ مزید دس شہروں میں تیاری کی جا رہی ہے وزیر ہاؤسنگ میاں محمود رشید لاہور نالج پاک کے جگہ انٹرنیشنل یورسٹی بنے گی نئی حکومت میں اہم فیصلہ کر لیا نالج پاک منصوبہ شہباز شریف نے دو ہزار دس میں شروع کیا دنیا بھر کی مشہور جامعات کو کیمپسز کھولے جانے تھے سات سال گزرنے کے بعد بھی کسی جامعہ نے نالج پاک میں کیمپس نہیں کھولا وزیر صحت ڈاکٹر یاسمین راشد نے انصلاد خسرہ مہم کا افتاح کر دیا پندرہ ہزار ٹیموں نے کام شروع کر دیا ایک کروڑ بچوں کو گھر گھر جا کر اور طبی مراقص میں حفاظتی ٹی کے لگانے کا حدف اس سے بڑی مہم پہلے کبھی نہیں چلائے گئی ڈاکٹر یاسمین راشد حادثات اور آفات میں انسانی خدمت ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی آج چودھویں سال گیرہ مرکزی تقریب آج ہوگی مہمان خصوصے سپیکر پنجاب اسمبلی پر ویسلہ ہی ہوں گے دو ہزار چار سے اب تک تیرے سٹھ لاکھ سے زائد لوگوں کو ریسکیو سرویس فرہم کی جا چکی ڈاکٹر ازوان نسی اور پولیس ٹریننگ کالیج چونگ میں ٹرافک وارڈنس کے لیے تربیتی پروکرام سی ٹیو ملک لیاقت اور آٹھ سو سے زائد وارڈنس کے شرکت محروف ادھاکار سہیل احمد بطور مہمان خصوصی تقریب کا حصہ بنے موسیقی